میرے ساتھ موجود ہیں بریسٹرہ گوھر خان صاحب عمران خان صاحب کا وکیل ہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ سکتا ہوں ان پر بھی سپری کیا گیا ہے کیا ہوا سر آپ کے قائد کو آج لیڈر کو گریفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل اس کو گریفتار نہیں کیا گیا بلکہ اس کو آغوا کیا گیا ہے ایکچولی ہم جب خان صاحب سے نمبر دسخط لینے تھے اور خان صاحب کے بائیومیٹرکس کرنے تھے جو کریمینل ریویجن ہم فائل کرنا چاہ رہے تھے تو شخانہ کی کیسز میں اس میں جس وقت خان صاحب بائیومیٹرکس کے لیے انٹر ہوئے ہیں ہائی کوٹ میں اور جس وقت اس کی ویل چیئر سے اٹھا کے میں نے اس کو بٹھایا ہے ہائی کوٹ کے ایک آفسر سے ریکویسٹ کر لیا اور اس چیئر پر ہمارے پاس آئے ہیں تو اس کے فوراں بعد یہ لوگ انہیں شیشے توڑے ہیں پہلا پہلے والے شیشے توڑے ہیں مین کے شیشے توڑا ہے دروازہ توڑا ہے پھر ایک پارٹیشن ہے اس کے شیشے توڑے ہیں کمپیوٹر توڑا ہے بائیومیٹرکس کے سارے کیبل وہ توڑے ہیں پھر ہمارے اوپر علی خان کے اوپر علی بخاری کے اوپر ڈاریکلی سپریے کیا ہے خان صاحب کو سر پہ مارا ہے خان صاحب کو ٹانگوں میں مارا ہے خان صاحب کو رینجر نے گریبتار کیا کوئی پولیس والا نہیں تھا سارے رینجر والے تھے اور بہت زیادہ تھے اور سارے کوئی بھی ایسا شیشہ نہیں ہے جو انہوں نے توڑا نہیں اور کوئی توڑا نہیں سب کچھ انہوں نے توڑ کر کے خان صاحب کو آیا اور خان صاحب نے دوروں سر پہ دونوں ہاتھ رکے تھے جس وقت مارا ہے اور ہم سب کو کر کے سر پہ ہاتھ رکے تھے آپ دیکھ رہے تھے یہ اس کا فیصلہ وہ آمنے کرنا ہے آپ کے تاثرات میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھوں میں آس ہوئے آپ بڑے مضبوط دل کے آدمی ہیں مجھے یہ بتائیں ایکجیکلی سارا معاملہ ہوا کیا خان صاحب بائیومیٹرک کروانے کے لیے خان صاحب اس مین گیٹ سے آئے ہیں خان صاحب کو ہم لے کے گئے ہیں ویل چیئر پہ بائیومیٹرک کی کمرے میں لے گئے ہیں جس میں ہر مرتبہ بائیومیٹرک کیلئے آئیں جس وقت بائیومیٹرک کی کمرے میں انٹر ہو گئے دروازہ بند ہو گئے پیچھے سے انہوں نے اس پہ لات مارنا شروع کیا لاتی مارنے شروع کر لئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے شیشے توڑے پہلا شیشہ توڑا یہ انپرینٹر ہو گئے بائیومیٹرک کیلئے ایک پارٹیشن ہے شیشہ آ جاتا ہے وہ شیشہ توڑ کر کے یہ اندر آ گئے تھے خان صاحب جس چہر پہ تھے اس کو پل کر دیا پھر انہوں نے کمپیوٹر توڑے آگے آنے کے لئے کیبل توڑیں پھر اس کے بعد انہوں نے دھرکلی خان صاحب پہ اور میرے اوپر اور علی خان صاحب پہ جو خان صاحب کے ساتھ سیکیورٹی ہے سیکیورٹی گارڈے ہمیشہ اس کے پیچھے کڑے ہوتے ہیں اس پہ دھرکلی انہوں نے سپریہ کر لیا کون سے سپریہ تھے سر یہ آنسو گیس سے بھی تھی پرپر سپریہ تھے اور آنسو گیس تھے جو ان کے پاس سے ہاتھوں میں تھے انہوں نے سپریہ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی جو چار ہم بندے ہیں میں علی بخاری علی خان اور ان کا سیکیورٹی گارڈ خان صاحب کو کہاں سے گرفتار کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے کالر سے بکڑا خان صاحب کو یہاں سے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کیا اور پھر سر پہ مارا ہے اور ان کو پھاؤں پہ بھی مارا ہے سخمی تھے ویلچیئر پہ بیٹھے تھے نکلتے ہوئے میں نے خود دیکھا جب انہوں نے ہمیں پوش کر کے بیٹھا کہ سارے انٹر ہو گئے ہم سب کو پوش کر کے جب پیچھے کی ہے خان صاحب کو لے کے جانے کے لیے تو خان صاحب نے سر دونوں ہاتھ اس پہ کر دیا تھے کیونکہ انہوں نے سر پہ مارا ہے خان صاحب کو مارنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی دیکھو اس سے کوئی بائید نہیں کہ خان صاحب کو نہیں مارا جائے کہاں لے گیا ہے اور کہا جا رہا ہے نیب راول پنڈی نے گرفتار کیا ہے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں لے کے گئے چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی آپ کو طلب کر لیا ہے اور سیکیٹری جو انٹیریئر ہے ان کو کیا اس معاملے بھی اطلاع دیں دیکھو چیف جسٹس آف پاکستان کی خبر کیونکہ یہاں ابھی جب سے ہم آئے ہیں تو پھر سگنل ہے نہیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں لیکن چیف جسٹس سے ہم نے ریکوست کی چیف جسٹس رپورٹ کر رہا ہے لیکن دیکھیں عدالتوں سے تو ہماری ایک التجاہ ضرور ہوگی گوزشتہ پانچ مہینے سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے خان صاحب کو خطرہ ہے خان صاحب کی اورسٹ کو خطرہ ہے وہ ہر کوٹ دوسری کوٹ میں جا رہے ہیں وہ قانون کی بالا دستی کی خاطر جب جب عدالت کہتی ہے پیش ہو جاؤ خان صاحب ویلچئر پہ آتے ہیں کون ویلچئر پہ آتا ہے کس کس جگہ لے کر جایا گیا ہے کچھ اطلاع ہیں ہمیں یہ اطلاع نیے کہ کہاں ہیں سننے میں آیا ہے پنڈی لے گئے سننے میں آیا ہے نامعلوم جگہ پہ لے گئے بہت شکریہ بریشترک گوھر خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے اپنے میزبان بلال ابباسی کو دیجئے اسلامباد ہائی کورٹ سے اجازت اللہ نکبان